ناظرین آداب 15 اکتوبر 2014 مطابق 11 ربیو ثانی کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مغنب ہے آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عوضنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاص حصے متوپردش کے بہرائچ میں اتوار کے روز درگا کی مورتی وسرجن کے دوران ہوئے ہنگامی نے سنگین شکل اختیار کر لی ہے پیر کی صبح ایک بار پھر سے بہرائچ میں آگزنی اور توڑ پھوڑ کی صورتحال دیکھنے کو ملی پیر یعنی 14 اکتوبر کے روز بھی کئی جگہوں پر تشدد کے سنگین باقیات پیش آئے ہیں تو کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں خوفناک سنناٹا پسرا ہوا ہے کئی دکانوں گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور ان میں آگ بھی لگا دی گئی ایک خاص طبقے سے جڑے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ نے کئی گاریوں کو آگ کے حوانے کر دیا جس سے علاقے میں کشید کی بڑھ گئی ہے مشکل آلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہرائچ میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے تاکہ کسی طرح کی غلط فہمی یا گمراہی کے سبب حالات مزید اب ترنا ہو جائے آپ کو بتا دے کہ جلوس میں ڈی جے کی آواز پر دو برادریوں کے لوگ آمنے سامنے آگئے تھے اس دوران فائرنگ کے علاوہ دونوں طرف سے پتھراؤ بھی ہوا گولی لگنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے شہر کا محول مزید کشیدہ ہو گیا اس معاملے میں ایس پی ورندہ شکلہ نے سخت کاروائی کرتوہ دو پولیس افسران کو موت تل کر دیا دری اصنا گولی لگنے سے مرنے والے نوجوان گوپال مشرا کی آخری وصومات سخت حفاظتی دزمات کے درمیان ادا کی گئی کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ رام گوپال ورما نے ایک گھر پر چڑھ کر سبز رنگ کے جھنڈے کو ہٹایا تھا اور وہاں پر بھگوہ جھنڈے کو لگانے کی کوشش کی تھی اسے دوران کسی نے اس پر گولی چلا دی اور اسپتال میں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی بہرائچ تشدد معاملے میں سماجبادی پارٹی کی طرف سے ریاضتی حکومت کو حدف تنخید بنایا گیا ہے سماجبادی پارٹی میڈیا سیل کے ایکس ہینڈل سے ایک پوسٹ کیا گیا جس میں لکھا گیا کہ بہرائچ میں جس گوپال کو گولی لگی ہے اس کی موت سے پہلے کی ویڈیو دیکھئے گوپال ایک مسلم گھر میں جبرن گوسا وہاں سے ارہ جھنڈا اتارا پھیکا اور جبرن بھگوہ جھنڈا لہرائیا اب اس معصوم گوپال کے من میں ایسا کرنے کا زہر کس نے بھرا کون اس سازش میں شامل ہے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے ریاستت کے وزیراعلا یوگی ادیتنات نے بھی اس معاملے کو لیک سخت رخ اپنایا ہے چیف میرسٹر نے عودے داروں کو شرپسندوں کے نشان دے کر کے سخت کاروائی کرنے کی ہدایت دی ہے متر پردیش میں دس ایزیملی سیٹوں کے زمن انتخابات کے سلسلے میں دہلی میں جاری یوپی بی جے پی کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے خبروں کے مطابق ان دس سیٹوں میں سے بی جے پی نو پر اور آر ایل ڈی میر پور سے ایک سیٹ پر الیکشن رہے گی بتایا جا رہا ہے کہ سنجا نشاد ماجوا کی سیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن بی جے پی نے آر ایل ڈی کو ایک سیٹ کے علاوہ کسی ساتھی کو کوئی سیٹ نہیں دی ہے اور سنجا نشاد کو منانے کی ذمہ داری پارٹی کے آلہ رہنمہ کو سوپی گئی ہے حالی میں سباد وادی پارٹی نے اس چھے سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے فیرس کے مطابق تیج پرتاپ یادوں کو اخلے شادوں کی کرن اسیملی سیٹ سے ٹکٹ ملا ہے رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز دے معاشیات کے میدان میں دوہزارت سو بیس کے نوبل انامیافتہ کا اعلان کر دیا ہے یہ نام داروین اسموگلو سائمن جولسن اور جیمز اے روبنسن کو دیا گیا ہے انہیں یہ عزاز ادارے کیسے بنتے ہیں اور لوگوں کے خوشحالے کو کیسے متاثر کرتے ہیں اس کے لیے دیا گیا ہے اس نام کے اعلان کے ساتھ ہی معاشیات کی دنیا میں ان کے کارناموں کو کافی سرہا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے سماد وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اتر پردیش کے سابق وزیر آزم خان کو مولانا محمد علی جوہر ٹرس کے لیے رام پور میں سرکاری زمین کا استعمال کرنے پر سخت سرزنش کی ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھی ان کے ٹرس سے زمین واپس لینے کے حکومتی فیصلے کو برقرار رکھا ہے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چنچو جسٹس جے پی پارٹی والا اور منوج گشرا کی بیچ نے پیر یعنی چودہ اکتوبر دوزار چوبیس کو ریاستی حکومت کے حکم کو چیلنج کرنے والی ٹرس کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ریکارڈ پر موجود حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر قبضہ کیا گیا ہے حقوق کا غلط استعمال کرتے ہوئے آل آٹ کیا گیا ہے عظم خان کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے دلیل دی کہ لیس کو بند کرنے سے پہلے کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا ٹرس کو جواب دینے کے لیے پہلے نوٹس دینا چاہیے تھا عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں نوٹس جاری کرنے کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے سی جی آئی نے قبضہ سبل سے کہا کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے چیف جسیس آف انڈیا کی بات پر قبضہ سبل نے بھی جواب دیا کہ یہ ٹرس کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے یہ ٹرس صرف بیس روپے میں پسماندہ اور محروم بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے حکومت کے فیصلے کی وجہ سے تین سو طلبہ اسکول سے محروم ہو جائیں گے مجنی الاباد آئی کورٹ کے فیصلے کو درست خرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کا محکمہ تعلیم ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے گا ایک خبر کے مطابق مولانا شمیم الحسن نے معروف ناقر اور دانشفر پروفیسر شارب دودی کی مجیس برسی کو خطاب کرتے ہوئے کہ امام صلی اللہ علیہ السلام کے انکار بیس سے صرف دین ہی کی افاظت نہیں ہوئی بلکہ اس انکار نے پوری کائنات کو تباہی سے بچا لیا اس قول کی محکمہ اتنے مولانا نے قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں ذکر ہے اگر حق باطل کی خواہشات کی پیر بھی کر لیتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے ماں بیعت ہیں سب برباد ہو جاتے لہذا اگر حسین نے انکار بیعت نہ کرتے ہوئے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوتا تو دین ہی نہیں بلکہ پوری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی مجلس سے خبر خادی ندیم نجفی نے تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیا اور جرار اکبر آبادی انجینئر در الحسن ارفان فتح پوری جرار احمد حسن ناو نیرویز اور دیگر شورا نے ملزون لزرانہ پیش کیا اور نظامت کے فرائض خوششید حیدر نے انجام دیئے مولانا شمیم الحسن نے اپنے مقتصر بیان میں نبی اور امام و خلیفہ کے فرق کو بھی واضح کیا اور بتایا کہ نبی خدا کی طرف سے شریعت میں قانون بناتا بھی ہے اور اس کو نافذ بھی کرتا ہے جبکہ امام یا خلیفہ کو شریعت میں کسی بھی تبدیلی کی اجازت نہیں بلکہ ان کے ذمہ داری فقط شریعت کے نفاظ کی حد تک ہے لہذا بادرسول کسی بھی حلال کو نہ تو حرام کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے یہ مجلس روزہ ظلب یا ٹکیٹرہ طلاب میں ملقب ہوئی تھی جس میں کسی تعداد میں لوگ گولے شرکت کی علیگرنسل یونیورسٹی اولڈ بوائز اسوسییشن لکنوں کی جانب سے سترہ اکتوبر کو بانی دسگاہ سرسیت احمد خان کی یوم پیدائش کی مناسبت سے یوم سرسیت کا انعقاد حض پر روایت دے دیرینہ اندرہ دانلی فتشتھان گھومتی نگر میں شام ساڑھے چھے بجے سے کیا جائے گا اس موقع پر تیسرا پادموشن ڈاکٹر قلب صادق میموریل ایوارڈ فور ایکسیلنس ان ایڈوکیشن امسال منتاز مہر تعلیم ڈاکٹر خواجہ سید محمد یورس مرغوم کے ذریعے قائم کردہ ایرم ایڈوکیشنل سوسائیٹی لکنوں کو تانیمی میدان میں سوسائیٹی کی گرا قدر خدمات کے اطراف میں دیا جائے گا جو کہ تقریب کے مہمان خاص خواجہ فیضی یورس دیرکٹر ایرم ایڈوکیشنل سوسائیٹی لکنوں موصول کریں گے ایسوسییشن کی عزازی سیکریٹری شہلہ حق نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ یوم سرسیت کی تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر جنرل ریگویر پروٹیکشن فورس اور ایم یو کے ثابت طالب علم منور یادو آئی پی ایس ہوں گے نیس مہمان ایزازی کی حیثیت سے اردو اکیڈمی ایم یو کے ثابت ڈیریکٹر اور علیگر تحریک کے ممتاز اس کو علیہ و محقق ڈاکٹر رہت عبرار شرکت کریں گے عبد نامہ میں شای جان عمر خبروں کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ باس ارابچی کا کہنا ہے کہ جنگ کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں مگر جنگ نہیں ہم ام چاہتے ہیں ایران کی اپنے دفاع کے لیے کوئی سر خلقیر نہیں ہے بیلالخوانی خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے بغداد میں ایراقی حمل سب فواد حسین کے ہمراہ پریس کانسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے حالیہ دنوں میں خطے کو بڑی جنگ سے بچانے کی پوری کوششے کی ہیں ایرانی وزیر خارجہ باس ارابچی کا کہنا تھا کہ اب یہ بالکل بازے ہے کہ اپنے عوام اور مفادات کے دفاع کے لیے ایران کی کوئی سرخ لکیرے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ایران خطے میں ترازے کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بات چیت جاری رکھے گا اپنے متحدہ کے سیکریفی جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ لبنان میں ام دوستوں پر حملے جنگی جرائم میں شمار ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ٹینگ جنوبی لبنان کے علاقے میں ام دستے کے بیس میں داخل ہو گئے تھے حالیہ دنوں میں یو این امن مشنز پر اسرائیلی حملے اور فلا برزی کا یہ تازہ واقعہ ہے ترجمان افان المتحدہ نے سوالے سے کہا کہ یو این آئی ایف آئی ایل کے ام دستے تمام پوزیشنز پر موجود رہیں گے جہاں ام دستے تینات ہیں وہاں اقوام المتحدہ کا جھنڈا نیراتا رہے گا دوسری جانب رضی اللہ نے اسرائیلی فوج پر بڑا ڈرون حملہ کر کے اس کے ائر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنا دیا ہے حملے میں چار اسرائیلی فوجی حلاق اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں امریکی میک میں دفاع پینڈاگون نے ممکنہ ایرانی میزائل حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسرائیل کو امریکہ سے عالی سطحی کے انٹی میزائل انٹی میزائل ڈیفنس سسٹم دینے اور فوجی عملے کو تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے خبر از ایجنسی ای ایس پی کی رپورٹ کے مطابق پینڈاگون کے پریس سیکریٹری پیٹ رائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر سیکریٹری دفاع لائیڈ آسٹن نے کرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس یعنی تھارڈ سسٹم اور اس سے وابستہ فوجی اہلکاروں کے عملے کو اسرائیل میں تینات کرنے کی ملزوری دی ہے بیان کے مطابق میزائل سسٹم کا بلیاری مقصد ایران کی جانب سے اسرائیل پر یکم افتوبر اور تیرہ اپریل کو کیا جانے والے بڑے حملوں کے بعد www.avatnama.com پر وزید